سلام علیکم جی میں ہوں ناصر جمال ڈینیو 66 میں خوش اندید چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہر ویڈیو میں میں یہ گزالش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک ٹارگٹ ہے وہ ارچیو کرنا ہے تو پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہمیں تھوڑی سی سپورٹ مل جاتی ہے رمضان آ رہا ہے بہترین پیکجز آ رہے ہیں رمضان میں جس طرح ہمیں سیزن کے شروع میں کپڑے کا وہ ملتا ہے پیکج ملتا ہے جوتوں کا پیکج ملتا ہے اس طرح رمضان میں بہترین پیکج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہمیں دعاوں اور عبادتوں کا بہترین پیکج ہوتا ہے وظائف کا بہترین پیکج ہوتا ہے تو اس کی جو درجات ہوتے ہیں وہ زیادہ بلند ہوتے ہیں عام دنوں سے تو جس طرح بیت اللہ شریف مکہ میں جاتے ہیں مدینہ میں جاتے ہیں وہاں پہ نمازوں کی جو وہ رکھا ہوا ہے تو اس میں انشاءاللہ عبادتوں کا بہترین پیکجز اس کے ملیں گے ہم سب کو تو کائنلی پوری انسانیت کے لیے دعا کریں پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ اس مشکل گھری میں ہمیں اس مسئیبت سے نکالے برحال خبر کی طرف آتے ہیں تو کرونا وائرس جو ہے اس کے وساطت سے ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں التجا کی ہے علماء کرام سے اور حکومت پاکستان سے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں کیونکہ مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایسے حالات میں پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چار لاکھ مساجد ہیں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چار لاکھ مساجد ہیں اس تناسب سے جو ہے یہ کافی سپیڈ سے یہ کرونا وائرس بڑھ سکتا ہے تو علماء کرام سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ اس چیز کو اس پر نظر سانی کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرے کا بحث بن سکتا ہے اور حکومت کا تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایسے حالات میں یہ فیصلہ لینا جہاں پہ اسلام کی بات آئے جہاں پہ ایک ریلیجن کی بات آئے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے بزرداری ہو بین نظیر تھی جو بھی تھا تو مطلب یہ پچھلی ویڈوار میں آئندہ بھی اس طرح ہوگا کہ وہ جہاں پہ مذہب کی بات ہوگی وہاں پہ تھوڑا سا یہ ایسی باتوں سے گریس کریں گے کیونکہ ایسے حالات میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ فیس بک میں بھی فتوہ لگانے پہ جو ہے ہم لوگ گریز نہیں کرتے چاہے پچھلے سال ہم نے نماز پڑی ہو اور ابھی تک ایک بھی نماز نہیں پڑی لیکن فتوہ جو ہے لگانا ہر مسلمان اپنا حق سمجھتا ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے حکومتوں کے لیے ایسے فیصلے کرنا بارہ ڈاکٹرز نے سیجیس کی ہے کچھ تنبیہ بھی کی ہے اور وارننگ بھی دی ہے کہ حالات میں بر سکتا ہے مرض کرونا پہ بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے میڈیا اپنے طور سے لگا ہوئے سیاست دان اپنے طرف سے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے جیسے جو عام پاکستانی شہری ہیں وہ اپنی طرف سے بڑے بڑے سیاست دان بنے ہوئے ہیں اگر مجھے عمران خان کے ساتھ نہیں لگتی تو مجھے پھر اس کے کسی بھی فیصلے سے چاہے وہ مسجد کے بارے میں ہو چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی بھی معاملے پہ ہو مجھے وہ چیز چاہے وہ پیکج دے ریلیف پیکج دے بارہ ہزار مجھے اس پہ سیاست کرنی ہے چاہے مجھے میں اس کو لے کر بھی اس کو خرچ کر کے بھی سیاست مجھے کرنی پڑے تو وہ میں کروں گا تو ایسے صاحب سے ہر کوئی جو ہے لگا ہوئے سیاست دان اور چھوٹے بڑے سب سیاست دان لگے ہوئے ہیں سن میں اپنی سیاست شروع ہے پنجاب میں اپنی شروع ہے کے پی میں اپنی شروع ہے تو بہرحال بہت زیادہ سوشل میڈیا سرکرم ہیں اس لحاظ سے تاجروں نے سن میں جو ہے دھمکی دی تھی پہلے کہ ہم کھول رہے ہیں اپنی دکانیں اور اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں اور اس تناسب سے جو ہے کچھ گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں جنہوں نے بڑی سیریزم کا تھریر سیئے تھے اس میں بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں ایسا ایسا کہ یہ اس میں زیادہ تر ایمکیو ایم کے لوگ شامل ہیں جو ایمکیو ایم لندن سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ والی بات بھی سامنے آ رہی ہے ان کے کہنے پہ کر رہی ہے یا جسے جنگے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں وہ چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے کہ گرفتاریاں جو ہے ہوئی ہیں اس میں اور اس میں کافی ویویلہ مچ رہے ہیں سن کی طرف سے جو تاجران ہیں انجمن تاجران ہیں ان کی طرف سے کافی حد تک جو ہے وہ ریسٹریکشنز آ رہی ہیں اس چیز کو روکنے کی بات کر رہی ہیں کہ گرفتاریاں نہ ہو تو بارال وہ سن حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ وفاق سے بات کریں وزیراعظم پاکستان سے بات کریں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ویڈیو میں میں پچھلے بتا چکا ہوں کہ وفاق کے ساتھ سن جو ہے وہ پہلے متفق نہیں تھی تو پھر جو ہے جس وقت ان کو پتا چلا ہے کہ یہ تو ہم اس طرح مطلب ہم عوام کو جواب دے ہوں گے تو تب جا کے انہوں نے وفاق کا ساتھ دیئے اور اس چیز سے نکلنے کیلئے وفاق کا ساتھ دیئے تو بارال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق سے بات کریں ہمارے اس میں کوئی دخل نہیں ہے پاکستان میں کرونا کے خادشات وہ بڑھ رہے ہیں جو کچھ بہتر باتیں بھی ہیں کہ 35 سال کے جو لوگ ہیں وہ 35 سال کے عباؤں ہیں عمدرف جو ہے وہ جو باہر ممالک کی بنسبت میں کمپیر کر رہوں پاکستان کو پاکستان کا عمدرف جو ہے وہ زیادہ تر باہر ممالک میں نہیں ہے جہاں پہ کرونا زیادہ ہے وہاں پہ عمدرف جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے جو کلوروکوین کا جو ایکسپلوجن ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کلوروکوین ملیریا میں جو استعمال کر چکی ہے پاکستانی عوام وہ والی بات بھی ہے وہاں پہ بھی مطلب یہ چیز سامنے تھے آمیون سسٹم جو ہے وہ بھی ایک بات تھی کہ پاکستانی عوام میں آمیون سسٹم کچھ بہتر ہے باقی ملکوں کی بنسبت لیکن پھر بھی جو ہے ابھی مریض بڑھ رہے ہیں اور مریض اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ پڑھ رہے ہیں اور جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے اتنے زیادہ مریض ہوں گے یہ چیز اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کرتے تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے اور برحال اگلی خبر کی طرف آتے ہیں میاں منشاہ جو ہے وہ اربوں روپے کے سکیم میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور یہ تو ایک رپورٹ ہے اس میں کافی رپورٹس میں ظاہری بات ہیں جہاں پہ ایک رپورٹ کا یہ حال ہے تو باقی رپورٹس میں بھی میاں منشاہ کیا کچھ نہ کچھ کردار رہا ہوگا تو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو ہے پتہ چلے گا ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے ایف آئے ان کو ہٹا دیا گیا ہے انہوں نے رپورٹ میں رد و بدل بھی کی تھی جی والے ڈی اے جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے سوری ڈی جی اے ف آئے کی طرف سے ان کی ہدایت پہ جو ہے ان کو اٹایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مخبری کر رہے تھے کافی لوگوں کے لیے جن میں بڑے بڑے نام ہیں اور اس میں پی ڈی آئی کے بھی ہیں خسرو بختیال صاحب ہیں بڑے بڑے نام ہیں جن کے لیے وہ مخبری کر رہے تھے روف کلاسرہ صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ہمیں گالی پروانے کے لیے جو ہے میڈیا سیل وزیراعظم ہاؤس میں بنایا گیا ہے جہاں پہ ہمیں گالیاں دلوائی جاتی ہیں جو پی ڈی آئی کے خلاف ہیں تو بہرحال ان کا ڈاکٹر سلان خالد صاحب جو مطلب پاکستان وزیراعظم پاکستان کی طرف سے جو میڈیا پہ کام کرتے ہیں جو میڈیا سوشل ٹیم کے جو ہیڈ ہیں تو انہوں نے جواب دیئے تو ان کو بڑا سخت جو ہے تذہیقہ میز جواب دیئے انہوں نے آرسالان خالد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی پچھلا میڈیا ورکر تھا میڈیا سیل تھا جس کو ہم نے فارغ کی ہے اور ابھی جو جن لوگوں کو ہم لے رہے ہیں تو وہ میرٹ کے بنیاد پہ لے رہے ہیں چاہے وہ پی اے میلن میں ہیں پی ٹی آئی میں ہیں یا جے یو آئی میں ہیں یا جو بھی ہیں اس کو باقیدہ میرٹ کے بنیاد پہ لیا جائے گا اور اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے تو اس پہ جو ہے روف کلاسرہ صاحب جو ہے وہ کافی برہم ہوکے انہوں نے بڑا تذہیقہ میز جواب دیا ہے کہ آپ تنخادار لوگ ہیں اور مجھے تنخادار بندے کا جواب نہیں چاہیے مجھے کسی ریلیونٹ بندے سے جواب چاہیے تو میرے خیال میں روف کلاسرہ صاحب جو ہے ان کی درخواست کو آگے کر دیا ہوگا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ روف کلاسرہ صاحب کے گھر جا کے ان کو اس امید پہ ہوں گے کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ آ کر کیونکہ آپ تو وہ کسی چینل کے ساتھ منسلک رہے نہیں تو وہ میرے خیال میں اس امید پہ ہوں گے کہ گھر پہ آکے مجھے عمران خان صاحب جو ہے مطمئن کریں کہ مجھے دلاثہ دیں گے تو برحل روف کلاسرہ صاحب جو ہے وہ اس پہ کافی برہم ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں شابہ شریف جو ہے وہ نیب میں خود تو نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تحریری جواب جو ہے وہ وکیل کی ذریعہ دے دیا ہے خرقہ نباسی صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں تمام جو عراقین ہیں ان کو شرکت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے اور میرے خیال میں خرقہ نباسی صاحب جی بھول رہے ہیں کہ جو ان کا کمانڈو سیف گارڈ والے شابہ شریف ہیں وہ تو گھر سے نہیں نکل رہے تو پھر مطلب یہ کہ پی ای میلین والے اور پھر جہاں پہ وہ لاؤڈون کی بات کرتے ہیں کہ لاؤڈون ہونا چاہیے بلکہ کرفی ہونا چاہیے وہ چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ مرض پھیل رہے ہیں تو ایسے حالات میں پھر اسمبلی کو بلانا یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاست کی ایک ٹیکنیک وہ یوز کر رہے ہیں جو کہ ہر پاکستانی کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کس قسم کی ٹیکنیک ہے جو اسعمال کرنا چاہتے ہیں بہرحال ان کا مطالبہ ہے کہ وہ اسمبلی کے سمام اراکین جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہ ہو بزادہ خود جو ہے آپ پیرنس سے ہو مطلب خود آ کر اسمبلی میں شرکت کریں نیپ کو بند کرنے کا مطالبہ شروع ہوئے اور اس پہ بہت زیادہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہے ہیں نیا آرڈیننس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بہت زیادہ ہر پہ مارے جا رہے ہیں ویسے یہ ممکن ہے نیا آرڈیننس اگر آتا ہے تو اس میں نیا کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی سینٹ کا اجلاس ہوگا قومی اجلاس ہوگا اس میں یہ بات آ سکتی ہے اس کے بعد یہ ہو پائے گا اس میں ویسے آرڈیننس لانے میں جو ہے ایسا آرڈیننس پاس کرنے کے لیے اور ایسا آرڈیننس لانے کے لیے پی ٹی آئی کے کافی لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں پی ای میلنن کے کئی رہنما جو ہیں اس میں شامل ہیں اس پہ متفق بھی ہیں نیب بھی سلو ہے اس میں ویسے جو ان کی ٹیم ہے اگر لاہور میں دیکھیں اور باقی شہروں میں دیکھیں تو ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ انویسٹگیر تیزی سے کریں اور ویسے بھی سلو ہے اگر آپ دیکھیں تو مطلب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے پچھلی پچھلی پہ کہا تھا کہ ہم آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں لیکن گرفتار نہیں کیا سیکشن نینٹین کی تیزیت وہ انویسٹگیشن پیرنس کی بنیاد پہ دیں گے کہ وہ خود حاضر ہوں گے اور اس کے بعد لیکن تحریری جو ہے انہوں نے جواب انہوں نے دے دیئے اور میرا خیال میں نہیں ہے اس پہ پچھلی باہر کی طرح اب بھی چپ ہو جائے گی یہ اس قسم کی بات ہے کہ آپ پرچہ آؤٹ کریں اور پھر شباز شریف یا فرض کریں عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے نیب اگر پڑ جائے اور عمران خان صاحب کو ایک پرچی دے دیں کہ آپ اس پہ جواب دے دیں تو عمران خان صاحب کو پتا ہو بھی یا نہ ہو لیکن ان کے وکیل جو ہے اس کا جواب تحریری لکھ کر بڑی پلینٹ اور بڑا طریقے سے جو ہے وہ اس کا جواب دیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیکشن نینٹین کی تیار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اپیرنس ضروری ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے کراس کویسٹنز میں اس کا پتا چلتا ہے کہ جس وقت وہ جواب دیتا ہے اس کے اندر کوئی سوال اڑتے ہیں تو اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کہیں جا کے مطلب اس سے کچھ نکلتا ہے ایسے اگر آپ پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس پرچے کا جواب وکیلوں کے ذریعے اور بڑے تنگ ٹینک لوگوں کے ساتھ اور سیاسی بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ وہ ڈسکس ہو کے اور اس کے بعد اس کا جواب آتا ہے گرمی سردی اور اس کے سیفٹی اور اس کے سکوپ کو دیکھ کے اور اس میں جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نپے تو لیا انداز میں جواب اگر آپ کو ملتا ہے تو اس میں حاصل اصول کیا ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس کی ٹیم کو تھوڑا سا وسط دیں قابل بندوں کو لائیں جو کہ ایبیلیٹی رکھتے ہوں اس میں بھی قابل لوگ ہیں کافی قابل لوگ ہیں لیکن مطلب ہی کہ جو مزید آئیں تو وہ بھی قابل ہوں اس سے بھی زیادہ قابل ہوں یا کم از کم جیسے ہوں کہ ٹیم میں وسط آئی گی تو ہو سکتا ہے کام اگر بڑھ سکے کیونکہ بڑی انکواریاں آنے والی ہیں اب یہ آئی بھی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں پچھلے کچھ ملا نہیں ہے ابھی تک کچھ پیسے نہیں آئے کچھ ان سے ریکووری نہیں ہوئی پاکستان کو تو امید پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا پلیز سٹے اٹھ ہوم دعا میں ضرور یاد رکھی گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات